پھر مزید دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے جو بھی ہمارے اندر ہے یعنی ہمارے دل کے اندر ہے اور جو کچھ ہم ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ایک طرح سے حسد ابراہیم علیہ السلام ہم اپنے غم کو صرف اللہ سے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ اپنی فیملی کو چھوڑا تھا اور جہنے کیا ان کے دل پر گزر رہی ہوگی اس بات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب کبھی ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر جائیں یا ہمارے بچے ہم سے دور ہوں تو کتنی کچھ تیاریاں کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لئے یا جب ہم خود ان کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو کتنی پیچھے تیاریاں کر کے آ رہے ہوتے ہیں پھر یہ کہ ان سے ہر وقت کانٹیکٹ میں رہتے ہیں تب بھی ہمارا دل بے چین ہوتا ہے فکر مند ہوتا ہے تو کیا کہیں گے آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تو اپنی فیملی کو چھوڑ کر آ گئے کوئی کمیونکیشن کا ذریعہ نہیں کوئی کانٹیکٹ نہیں فیملی کس حال میں ہے کھایا ہے پیا ہے کچھ نہیں پتا کچھ ہو تو نہیں گیا ان کو کچھ نہیں پتا اور پھر ایسی جگہ چھوڑ کر آنا جو سہرہ تھا وہاں کوئی نہیں رہتا تھا تنہائی کا بھی ڈر تھا ان کو کہ ان کی فیملی اکیلے ہے حفاظت کا بھی ڈر تھا ان کو کہ سہرہ ہے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے اور بیٹا بھی کوئی بڑا نہیں تھا کہ وہ ماں کو سپورٹ کر سکے بیٹا تو دودھ پیتا بچہ پھر خود بھی ساتھ نہیں تھے کتنا بڑا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نزد ابراہیم علیہ السلام سے تو کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی سے شہر نہیں کر سکتے ہم صرف اپنا غم اللہ کو بتا سکتے ہیں یہاں آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا غم اللہ تعالیٰ سے شہر کر رہے ہیں کیونکہ جو دل کی حالت تھی وہ اللہ ہی جانتا تھا کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب بے شک تو تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں آپ اپنی کسی نیٹ کو جب الفاظوں سے مانگتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے آپ اس نیٹ کے ایکسپلینیشن اپنے ورڈز میں کر سکتے ہیں نہیں یہ تو اللہ ہی ہے جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے کسی تکلیف کو لینے اپنے ذہن میں اس تکلیف میں جس میں آپ مبتلا ہوتے ہیں کیا اس کی ایکسپلینیشن آپ پروپر ورڈز میں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ٹوٹے پوٹے الفاظوں میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے اور ہماری دعاوں کو قبول کرتا ہے ہماری پروپلمز کو ایز ایز سالف کرتا ہے الحمدللہ بعض دفعہ تو پروپلم اتنی بڑی ہوتی ہے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتی ہے مانگیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ان الفاظوں میں اپنے رب کو اپنی پروپلم شیئر کریں تو دلوں کے حال جانتا ہے الحمدللہ پھر یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں یعنی آپ جانتے ہیں میری دعا کے اس مقصد کو میں شہر والوں کے لئے جو دعا کر رہا ہوں میری اس دعا کا مقصد کیا ہے صرف تھی رضا کیوں وما یخفعل اللہ من شیئ اور نہیں چھپی ہوئی اللہ پر کوئی چیز فی الاردی زمین میں ولا فی السمائی اور آسمان میں اللہ تعالیٰ آپ سے تو زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہماری حاجتوں کو جانتا ہے وہ ہماری ضرورتوں کو بن مانگے پورا کرتا ہے ہم تو اتنے نادانے میں تو مانگنا بھی نہیں آتا جو مانگتے ہیں وہ بھی کتنے نامکمل الفاظ ہوتے ہیں اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بہترین انداز میں اظہار کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ پتا ہے میں اپنی فیملی کو چھوڑایا ہوں میرے دل میں کتنے خطشات ہیں میری نسلوں کی مجھے فکر ہے اللہ آپ ہی ہیں جو ان کی حفاظت کریں بیسے بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو باہر بھی بھیجتے ہیں پڑھنے بھیجتے ہیں کامکاج کے لئے بھیجتے ہیں اللہ ہی ہے نا جو ان کی حفاظت کرتا ہے اس بدامنی کے دور میں ہمارے دل میں کتنے خطشات ہوتے ہیں کہ یہ بچے جو جا رہے ہیں گھر سے واپس بھی آئیں گے یا نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور بعض زفعہ ہم صرف فکر دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا رب اس فکر کے بیسس پر ہماری دعاوں کو خبول کرتا ہے کیونکہ اگر ہمیں مانگنا اسے ہی ہر چیز مل جاتی نا تو آج ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا بہت خوبصورت انداز ہے دعا مانگنے کا پھر کہتے ہیں الحمدللہ اللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے وہ ذات جس نے وَحَبَ لِي عطا کیا مجھ کو عَلَى الْقِبَرِ بُڑھاپے کے باوجود اسمعیل اسمعیل کو وَإِسْحَاقَ اور اسحاق کو اب آپ دیکھئے کہ شکر ادا کر رہے ہیں باقی نعمتوں کا یعنی دوسری اور نعمتیں بھی یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے مُجھے بُڑھاپے میں اسمعیل اور اسحاق عطا کیے وَحَبَ لِي عطا کیا مجھ کو عَلَى الْقِبَرِ مُڑھاپے کے باوجود اسمعیل وَإِسْحَاق اسمعیل اور اسحاق علیہم السلام اسمعیل علیہ السلام تو عزت عبرہیم علیہ السلام کو جب وہ 99 سال کے تھے تب اللہ تعالیٰ نے عطا کی پھر ٹھیک تیرہ سال کے بعد جب عبراہیم علیہ السلام 112 سال کے ہو گئے تو اسحاق علیہ السلام عطا کیے اور یہ واقعہ ہم پیچھے پڑ بھی چکے ہیں کہ فرشتوں نے آ کر عبراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سارا کو اسحاق کی خوشخبری دی تھی تو تیرہ سال چھوٹے تھے اسحاق علیہ السلام اسمعیل علیہ السلام سے انہا ربی بے شک میرا رب لسمیع الدعاء البتہ خوب سننے والا ہے دعا کا یہ ایمان چاہیے ہم سب کے اندر کہ ہم سب یہ ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جو کہ عبراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا کیسا یقین تھا جو ان کے کلام میں بھی آ گیا ان کی دعاوں میں بھی آ گیا ان کے موں پر بھی آ گیا انہا ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب البتہ خوب سننے والا ہے دعا کا اب آپ دیکھیں کہ ان دعاوں میں کیسی روحانیت ہے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ہماری سچویشن کو ہماری ضرورتوں کو آپ جانتے ہیں ہمارے لئے کیا مفید ہے کیا نقصاند ہے آپ خوب جانتے ہیں آپ سب سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والے ہیں اس لئے ہمیں دعا اور طلب کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم دعا آپ کے حضور اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا بندہ ہونا آپ کے سامنے ظاہر کرسکیں اپنے خوش و خضو کو آپ کے سامنے ظاہر کرسکیں اور ہم دعا اس لئے بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے کرم کے محتاج ہیں ہم آپ کے فضل و کرم کو مانگتے ہیں اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے بڑھاپے میں دو بیٹوں سے نوازا تاکہ میرے بعد یہ دعوت اللہ کا کام کرسکیں توہید کی طرف لوگوں کو بلائیں نماز قائم کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو بہترین بیٹیں ان کو عطا کی ایک جو فلسطین میں آباد ہوا اور ایک جو مکہ میں آباد ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی سے ہی دو جینریشنز بھی چلائیں الحمدللہ کیونکہ اسحاق علیہ السلام کو پھر آگے اللہ تعالیٰ یاقوب علیہ السلام عطا کریں گے اور پھر اس سے بنی اسرائیل چلی اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی آگے نسل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے یعنی بنو اسماعیل سے پھر آگے یہ جینریشن چلی جو قیامت تک امت مسلمہ بنی الحمدللہ پھر مزید دعا کرتے ہیں رب جعلنی اے میرے رب بنا مجھ کو مقیم السولاتی نماز قائم کرنے والا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے اب کیا ان کو شک تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے پھر یہ کیوں اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں رب جعلنی مقیم السولاتی اے میرے رب مجھے بنا نماز قائم کرنے والا وہ اس لیے کہ بندہ مومن اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھتا وہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے تو میں یہ نیک کام کر رہا ہوں یہ عبادت کر رہا ہوں پھر آپ بھی دیکھئے کہ ساتھ اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے یعنی جو اپنے لئے مانگتے ہیں اپنی اولاد کے لئے بھی مانگتے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ اولاد انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی وہ جو کچھ اپنے لئے چاہتا ہے وہ اپنی اولاد کے لئے بھی چاہتا ہے تو انہوں نے نماز کی دعا کی نماز بہت ہی اہم عبادت ہے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کاموں کا سر اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے یعنی اسلام کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے یعنی اگر کوئی اسلام میں ٹاپ عمل ہے تو وہ پھر کیا ہے جہاد ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو اہد ہے وہ نماز ہے لہٰذا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ نماز کا ہے جو بھی نماز چھوڑتا ہے پھر وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ربنا اے ہمارے رب و تقبل اور تو قبول کر لے دعا میری دعا یہاں پر دعا پر معنی عبادت بھی ہو سکتا ہے یعنی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما پہلا معنی کیا ہے اللہ تعالی جو بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اس کو قبول فرما اور دوسرا معنی عبادت کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو قبول فرما ربنا غفر لی اے ہمارے رب بخشتے مجھ کو ولی والدیہ اور میرے والدین کو ولی المؤمنین اور مومنوں کو یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور مومنین کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں کہنا طرح قیامت کے دن جب حساب قائم ہوگا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دینا یہاں آپ دیکھئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نون مسلم والدین کے لیے دعا کی یہ دعا اس وقت کی جب ان پر ابھی باپ کا اعدو واللہ ہونا واضح نہیں تھا یعنی اللہ کا دشمن ہونا واضح نہیں تھا اور اللہ نے ان کو تب تک روکا نہیں تھا اس بات سے کہ مشرک کے لیے دعا مغفرت ان کی موت کے بعد نہیں کی جا سکتی خواہ وہ قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو جب ان پر اپنے والد کا اللہ کا دشمن ہونا واضح ہو گیا اور اللہ نے ان کو دعا مغفرت سے روک دیا تو پھر انہوں نے دعا مغفرت کرنا چھوڑ دی یا پھر یہ دعا انہوں نے اس وعدے کے بیسس پر کی جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا جس کا ذکر سورہ مریم میں آتا ہے اور سورہ مریم کے آیت نمبر 47 میں باقاعدہ اس بات کا ذکر آتا ہے کہا آپ پر سلام ہو میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور بکشش کی دعا کروں گا بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس کے لیے دعا مغفرت کرنا چھوڑ دی جس کا ذکر سورہ الطوبہ کے آیت نمبر 114 میں آتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاہِمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَمَّا وَعِدَتِيُنْ وَعِدَهَا اِيَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِّلَّهِ تَبَرْأَ مِنْ إِنَّ إِبْرَاہِمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ خیر انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی اور ساتھ ساتھ مومنین کے لیے بھی دعا کی تو کس قدر جامع دعا ہے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور سارے اہل ایمان کے لیے اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّ عِبْدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رْحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةِ فَاجْعِلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعِلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّ الْدُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ یہ جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں آیت نمبر چالیس اور اکتالیس میں رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ پہلی جو دعا رضی ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دیں اس سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ پتا چلتا ہے وہ یہ کہ جو بھی دعوت اللہ کا کام کرتا ہے جو بھی دائی دین ہے اس کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور دینی تعلیم اور تربیت سے غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب بھی وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے فرس پرائیورٹی اپنی فیملی کو دے اپنے گھر والوں کو دے ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور مومنین کے لیے بخشش کی دعا کریں تو کس قدر جامع دعا ہے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے والدین کے لیے اور سارے اہل ایمان کے لیے آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کس قدر آزمائشیں ہیں لیکن کہیں بھی آپ کو مایوسی کا انصل نظر آتا ہے کہیں بھی وہ مایوس ہوتے نظر نہیں آتے مڑھاپے میں اولاد ملی کتنے سال ان کو انتظار کرنا پڑا آپ سوچے کتنی دعائیں انہوں نے کی ہوں گی کیونکہ ان کو ٹینشن تھا کہ ان کے بعد توحید کا پیغام کون پہنچائے گا اور جس قدر انسان اپنی اولاد پر کام کر سکتا ہے جتنے ایمان سے اس کو کوئی کام کہہ سکتا ہے وہ کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتا یہ اولاد چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے 99 سال تک ان کو اولاد نہیں دی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہ بغیر اولاد کے رہے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی انہوں نے ہماری زندگی میں کوئی چیز لیٹ ہو جائے کام تاخیر پر چلا جائے ہم کس قدر بے سبرے ہو جاتے ہیں اور کتنا اللہ سے ناراض ہوتے ہیں سوچیں ذرا کوئی کام لیٹ ہو گیا کوئی پروگرام ہمارا کینسل ہو گیا کوئی خواہش ہماری پوری نہیں ہوئی ہم کتنے جلدی بے سبرے ہو جاتے ہیں یہاں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام شجرت ان طیبہ کی بہترین مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہے بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کرنے والے کتنا شکر کرنے والے اور کتنے سبر کرنے والے تھے اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت بہترین صورت ہے صورہ ابراہیم اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں دیگر انبیاء کے نام پر صورتیں قرآن پاک میں اتاری وہاں ایک سپیشل نبی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے نام سے بھی یہ صورت اتاری اور میسج اس پوری صورت میں صبر شکر کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنیلٹی سے یہ دو اہم سبق ملتے ہیں اور ہر آسمائش میں بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والے استقامت کے ساتھ جمنے والے کہیں بھی اللہ سے ناراض ہوتے نظر نہیں آتے کہیں پر بھی نہیں اللہ تعالی نے ان کو بہت مشکل مشکل امتحان دیئے تبیہ تو آپ دیکھئے اللہ تعالی نے ان کو اپنا دوست بھی بنایا اور آپ اس روح دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس جگہ پر ہیں تو اللہ تعالی کے بہت قریب ہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنے گھر کی جو کیا آسمانوں میں تولیت دی ہے الحمدللہ تو اللہ تعالی اپنے دوست کو پھر چھوڑتا نہیں ہے آزمانتہ ضرور ہے چیک ضرور کرتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے تو اگر ہمارے پروگرامز لیٹ ہو جائیں ہم بیمار ہوں اور صحت ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائیں رسک کی کوئی پریشانی آ جائیں اولاد کی شادیوں کے حوالے سے کوئی پریشانی آ جائیں اس کے علاوہ اور بھی جو جو بھی پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں یا آ سکتی ہیں ہمیں اس میں سبر کرنا ہے کوئی بھی پلانز اگر تاخیر پر چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیجے گا تو انشاءاللہ ضرور سبر آئے گا اور زبان پر شکر آئے گا شکر آئے گا